دلپ اور آتیا گو سرکاری افسر ابتیای کلیسیاں گا رہنماں بیچو ایک سرنامی شکشت ہو اس کی شکل اصل اور وہ پاک روح اور حکمت نال پریو برپورت ہو ست نفسی نی حسا سارا مجمزان گو مزارو کیو اور دوکہ نال عزت نال سمجھائیو کی جناب عیسیٰ علمسی ور ایمان لے آو ایک روز جس کڑی جناب عیسیٰ علمسیٰ گا بارہ ماں تعلیم دے رہو تھو کچھ یودی جڑا کی جناب عیسیٰ علمسی ور ایمان نے رکھی تھا اس نال بحث کرن لگا وہ بسا ماں آگیو اور مذہبی رہنماوانا ستنس کے بارہ ماں کود مارن لگو انہ نے کیوں کی ہم نے اس نا حضرتی موسیٰ اور خدا گیا بارہ ماں کفر کہ تو سنیو ہے مذہبی رہنماوانی ست نفس نا گریفتار کر دیو اور اس نا امام عظم اور دگری یودیاں رہنماوان گیا کولے لے آیا جت مزید کودا گواواں نی اس کا بارہ ماں اور کود ماریا امام عظم نی ست نفس نا پوچھو کہ یا گال سچ ہے ست نفس نی جوابونہ کودا گا بڑا بڑا کارا ناما جڑا اسنی حضرتی ابراہیم گا وقت تو لے کے جناب عیسیٰ المسیح کا وقت توڑی کیا تھا یاد دلایا اور یو کسرا کودا گا بندانی مسلن انگی نافرمانی کری پھر اسنی کیوں تم صدی اور باغی لوگ ہمیشہ پاک روح نہ رد کریں بلکہ اسرا جسرا ہارو باپ دادا نے ہمیشہ خدا نہ رد کیو اور اس کا نبیان گو قتل کیو لیکن تم نہیں تے ان نالوی بڑا کر بروک کیو ہے تم نہیں تے موجود مسیح نہ مار سٹیو جس کڑی مذہبی رہنماوانی جو سنیو تے دے اس قدر گسا ماں آ گیا کی انہاں نے اپنا کن بند کر لیا اور زور زور نال چلایا اور ستشنا چیسٹ کر شہر بچوں بیر لے گیا اور اس کو قتل کرن گا باستہ اسور پتھراو کیو جس کڑی ست نفذ مرن گئے قریب تھو پہ اس نے چلا گئے کیو جنابی ساول مسیح میری روح نہ قبول کر پھر وہ اپنا جنوان کا پارٹ ہے گئے پھر چلا گئے کیو مالک ان کو جو گناہ کے خلاف نہ شمار کیو پھر وہ مار گئے ساول نامی ایک نوجوان ست نفذ گئے علاق کرن عالی استیاں مستاق تھو اور جس کڑی انہاں نے اسور پتھراو کیو تے وہ انگا کپڑاں گی حفاظت کاریو تھو اس دن یہ ریشلم ماں خاصا سارا لوکانی جنابی ساول مسیح کا منڈ آڑا نہ ازاد تو شروع کر دے اس وجہ تو مومن دوجہ گلامہ ماں پرار ہو گیا لیکن اس کا باوجود وہ جیت بھی گیا جناب عیسیٰ المسیح کا بارہ ماں تبلیغ کرتا ریا جناب عیسیٰ المسیح گو ایک شاگرد جس کو نہ فلپست ہو انہ اہل ایمان بچو ایک تھو جڑو ایرشلم تو ظلم و ستم گا دوران پرار ہو گیا تھو اس نے سامری یوجہ کے جناب عیسیٰ المسیح کا بارہ ماں تبلیغ کی اور خاصا سارا لوک بچ گیا پھر ایک دن خدا کا ایک فرشتہ نے فلپس نہ ریگستان ماں ایک مزلوم سڑکور جان گئے واسطہ کیوں سڑکور چلتا ہویا فلپس نی اتپیا کے ایک اہم وعدہ نال ایدیا نار تھوما نا سوار دیکھو پاک رونی فلپس نہ جا کے اس شکش نال گل کرننا کیوں جس کڑی فلپس ریت کا کری پوچو تے اس نہ یو سنائی دیتو کی ایک جسنی شکش حضرتی یکسیہ نبی گو سافو پڑیو تھو اس شکش نہیں پڑیو وہ اس نہ ایک پیڑ گیا بیچ کی طرف زبا کرن گا بستہ لے گیا اور جسرا ایک پیڑ گو بچو خاموش ہوتو ہے وہ ایک لفظ بھی نہیں بولتو انہ نے اس کے نال گہر مزلومہ سلوک کیوں اور اس کی بے رامتی کری انہ نے اس تو اس کی زندگی چھین لی فلپس نہ جسنی آدمی نہ پوچو تم جڑو پڑیو نہیں کہ وہ تھاری سمجھ ماں آریو ہے اس پیا کہ آدمی نہیں جواب دیتو نہیں ہوں جو نہیں سمجھ سکتو جیت توڑی کی کوئی مینہ سمجھاو ہے نہ برائے مہربانی آؤ اور میرے کلے بیسو کے یکسیہ نبی نہیں کیوں اپنا بارہ ماں لکھو ہے یا کسے اور گا بارہ ماں فلپس نہ جسنی آدمی نہ پوچو کی حضرتی یکسیہ جناب عیسیٰ علمسی کا بارہ ماں لکھ رہو تھو فلپس نہ جناب عیسیٰ علمسی کی خوش خبری کہن گئے واسطہ پاک کلام کے دوجہ صفیہ نہ ہوئی استعمال کیو فلپس اور اتپیا گو آدمی سفر کرتو کرتو پانی گئے کلے آپ پوچو جسنی آدمی نہیں کیوں دیکھ اتھ کچھ پانی ہے کہ ہوں بتشمو لے سکوں ہاں اور اس اسنی کڑی بدنال رکن گئے واسطہ کیوں فلپس نہ جسنی آدمی نہ بتشمو دی تو بعد ماں جس کڑی بے پانی بچوں نکل گئے اوپر آئے ہوتا ہے اچانک پاک روح بلپس نہ کس دوجی جگہ لے گی جت اسنی لوکہ نہ جناب عیسیٰ علمسی کا بارہ ماں تینو جاری رکھو اس پیا گا آدمی نے اپنا کارگی طرف سفر جاری رکھو وہ خوش تھو کی وہ جناب عیسیٰ علمسی نہ جان گئے تھو امال چالی آٹھ چھبی تو پانچ آٹھ تو آٹھ چھے تو لے گئے بائیبل گی ایک آنی